موسیقی 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 جواب میں فرشتے کیا کہتے ہیں یہ جہنم نتیجہ ہے اس شک کا جس شک پر تو دنیا میں رہا وَعَلَيْهِمُدْ اور تیری موت بھی اس شک پر آئی مرتے دن تک اس کو یہ پتا نہیں کہ ہنفی نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہنفی روضہ رکھنا صحیح ہے یا غلط کلاق کا طریقہ ہنفی صحیح ہے یا غلط مرتے دم تک شک میں مبتلا رہتا ہے اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا فرمایا والے ہی تو بسو انشاءاللہ تجھے جب اٹھایا جائے گا اسی شک کی بنیاد پر آپ کی مرضی ہے اس یقین اور ایمان ہم کو اپنے سینے سے لگا دو جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا اللہ کے بارے میں کسی کو شک ہے اللہ کے نبی کے بارے میں شک ہے کسی کو قرآن و حدیث کے بارے میں شک ہے کسی کو ہاں ایمہ کے بارے میں ہمیں شک ہے نبی کے بارے میں یقین ہے وہ جنتی ہے ایمہ کے بارے میں کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جنتی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں داخل کرے لیکن یقین تو کسی کے پاس نہیں یقین والی چیزیں کم چیزوں پر مشتمل ہیں قرآن پر حدیث پر اللہ پر اس کے رسول پر یہ دو ہی چیزیں ہیں دو ہی حسنیاں ہیں جو یقین کی بنیاد قائم کرتی ہیں باقی سب چیزیں شک پر مبتلا ہے کسی کو کوئی یقین نہیں دل چاہے تو یقین اور ایمان کی چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے کتاب و سنت پر عمل کرو اگر دل نہیں چاہتا تو شک میں مبتلا رہو مرتے دم تک شک میں رہو اس کا جرم کیا ہوگا بدلہ کیا ہوگا قیامت کے دل شک کی بنیاد پر اٹھایا جائے گا اور قبر میں جہنم ٹھکانہ مطلع دیا جائے گا جنت اس سے پھیر دی جائے گی و آخر دعوان علی الحمدللہ 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 نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مذل لہ و من يدللہ فلا حادی لہ و اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر المور محدساتها و کل محدست بدعہ و کل بدعہ دلالہ و کل ضلالت فی النار دعا کے لئے کہا گیا ہے بچے کے امتحان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ایک اعلان یہ ہے کہ سوئی گیس کا میٹر تبدیل کیا گیا تھا اس کا بل انہوں نے نہیں بھیجا اب ڈیڑھ دو سال کے بعد اکٹھا بل بھیج دیا ہے ایک لاکھ اور ساٹھ ستر ہزار کے قریب ہے اس کی تین قسطیں مقرر ہوئی ہیں ایک قسط اٹھا سٹھ ہزار کے قریب جمع کروا دی گئی ہے باقی قسطیں ادا کرنی ہیں آپ تمام لوگ بل کی مد میں انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں مرنے کے بعد روحوں کو کہاں کٹھا کیا جاتا ہے اور مقام برزخ کہاں ہیں مرنے کے بعد نیک روحیں جنت میں ہیں اور بری روحیں جہنم میں ہیں مقام برزخ جو ہے مرنے کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے برزخ پردہ ہے یہ کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں مرنے کے فوراں بعد جب اس کی روح نکالی جاتی ہے اسی وقت سے وہ مردہ برزخ میں چلا جاتا ہے وہ بتا نہیں سکتا کتنے فرشتے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا کہ فرشتے کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کیونکہ برزخ میں پہنچ جاتا ہے نماز میں نیت کرنا جائز ہے اگر نہیں تو وضاحت کریں نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے ادا کرنا نیت نہیں یہ قول اقرار ہے اور اللہ کے نبی نے نماز میں قول اقرار کا نہیں کہا ہاں مسلمان ہونے کے لئے قول اقرار ضروری ہے نیت جو نماز کے لئے ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے آج کل صورتِ رحمان کی تلاوت سے علاج کیا جا رہا ہے اور ہر طرح کی بیماری دور کی جاتی ہے قریب پانی رکھ دیا جاتا ہے بعد میں اس کو پیا جائے بیماری دور ہو جاتی ہے دیکھیں قرآن میں شفا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صورتِ فاتحہ میں شفا ہے اسی طرح قرآن کی مختلف آیات میں مختلف صورتوں میں شفا ہے پورے قرآن میں شفا ہے لہٰذا اگر کوئی ایسے عمل کرے تو صحیح کیا اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اکرام سب کے سب اہلِ حدیث تھے یہ فرقہ اہلِ حدیث کب بنا اس وقت تھی ہی حدیث یا قرآن تھا یا حدیث تھی سب صحابہ قرآن و حدیث پر چلتے تھے یا فقہ حنفی پر چلتے تھے فقہ حنفی تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی ابھی ماں کے پیٹھ میں ہی نہیں آئی تھی جب صحابہ موجود تھے سب صحابہ اہلِ حدیث تھے یعنی قرآن و حدیث پر چلتے تھے کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی چیز تھی ہی نہیں نہ حنفیت نہ مالکیت نہ شافیت نہ حملیت نہ بریلویت نہ دیوبندیت نہ نقشبندیت نہ قادری جتنے یہ سلسلے نکلے ہوئے ہیں کوئی بھی سلسلہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا صرف قرآن تھا یہ حدیث تھی سوال مختصر لکھا کریں لمبے سوال لکھ دیتے ہیں ہیلری کرنٹل کہتی ہے ہم وہابیوں کے اسلام کو ختم کر دیں گے جیسا ہے اسامہ بن لادن کو ختم کیا ہاں ٹھیک کہتی ہے ان کو ڈر ہے تو وہابیوں سے ہے اسامہ کو کہتے تھے یہ وہابی ہے سعودی عرب سے آنے والے عرب مجاہدین وہابی ہیں نہ اللہ کے علاوہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے نہ امریکہ سے نہ برطانیہ سے لہذا ان کو ڈر ہے تو انہی وہابیوں سے ہے انہی اہل حدیثوں سے ہے لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر لیں گے زور لگا لو کس چیز کو یہ بڑھاتے ہیں کہتے ہیں صوفیت کو بڑھاؤ جس میں ہر چیز خدا بنتی ہے لوگ مردوں سے ڈرتے ہیں درختوں سے ڈرتے ہیں پیروں سے ڈرتے ہیں ایسا ڈراؤ جب یہ مردوں سے ڈریں گے ہمارے بموں سے نہیں ڈریں گے ہماری فوج سے نہیں ڈریں گے لہذا وہ ٹھیک کہتی ہے وہ کوشش کر کے دیکھ لیں اللہ نے قرآن و جید میں ارشاد فرمایا ہے یہ اسلام کو اپنی پھونکوں سے بھجانا چاہتے ہیں بھجانا نہیں سکیں گے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا تمہارے سینے پر مونگ دلتے رہیں گے توحید و سنت بیان کرتے رہیں گے بنیاد پرستی کا اعلان کرتے رہیں گے چاہے تم اور چاہے ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کو چھوڑنے والے نہیں پاکستان میں جماعت الدعوہ والے ان عرب مجاہدین کے نام پر ایک طرف چندے وصول کرتے ہیں اور مبشر ربانی پوری جماعت الدعوہ عرب سلفی مجاہدین کو تکفیری کہہ کر بدنام کر رہی ہے اور ان کی گرفتاریوں میں بھی ان کا ہاتھ ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث تو عسکری میدان میں جہاد کر ہی نہیں رہی ان حالات میں محمد بن عبدالبہاب ابن تیمیہ کے منحج کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے اور ان غریب الدعار سلفی مجاہدین مجاہدین کا دفاع اور انداد کیسے کی جا سکتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ کریں پہلے قوت پیدا کر لیں اپنے ساتھی پیدا کر لیں اپنا ذہن بنا لیں لوگوں کو تیار کر لیں توحید و سنت کے لیے جیسے اللہ کے نبی نے مکہ میں تیار کیا تھا جب آپ کے پاس قوت ہو جائے گی پھر یہ سوال کرنا کہ اب کیا کیا جائے جب تک آپ قوت تیار نہیں کریں گے جب تک اپنے آپ کو اللہ والا نہیں بنائیں گے اس وقت تک یہ سوال فضول ہے کچھ امام باجمات نماز پڑھاتے ہوئے بسم اللہ بلند آواز سے کسی صورت کے شروع میں بھی حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے عوض باللہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ قرآن کی آیت ہے اس سے پہلے بھی عوض باللہ ضروری ہے عوض باللہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں سنا پڑھنے کے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الحمد جو صورت فاتحہ ہے قرآن کا حصہ ہے اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں عوض باللہ اسی طریقے سے کبھی کبھی اللہ کے نبی بلند آواز سے صورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اکثر جو ہے آہستہ پڑھتے تھے کچھ لوگ تشاہد میں بیٹھ کر اپنی شہادت کی انگلی ہلاتے رہتے ہیں کچھ نہیں ہلاتے دونوں طریقے جائز ہیں جس پر بھی عمل کیا جائے تو انشاءاللہ صحیح شیخ صاحب میں پردیسی ہوں وہاں الہدیس مساجد نہیں حدیس میں ہے کہ جو جمعے کی نواز نہ پڑھے اللہ اس پر ایک کالہ دھبا رکا دیتا ہے ہم کیا کریں کسی بریلوی دیوبندی کی مسجد میں نماز جنمہ آدھا کریں اگر آپ وہاں چلے جائیں ایران میں اور جمعے کا ٹائم ہو جائے پھر کیا کریں گے کسی امام بگاڑے میں چلے جائیں گے یا اپنے ہوتل میں ہی بیٹھ کر کہیں گے کہ زہر کی نماز پڑھ لی جائیں نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس کا عقیدہ درست ہو حضب التحریر خلافت کے لیے عام کام کر رہی ہے کہ ملک میں اسلام کا نفاظ ہو آپ لوگ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیتے حضب التحریر والوں کا اپنا زہر پر آگندہ ہے منتشر ہے شک کی بنیاد پر ہے کوئی پتہ نہیں انہوں نے سب کو اکٹھا کیا ہے جیسے جماعت اسلامی نے سب کو اکٹھا کیا تم بھی آ جاؤ عیسائیوں تم بھی آ جاؤ دین کا کام کریں گے فلا تم بھی آ جاؤ قبر پرستو تم بھی آ جاؤ یہی حال حضب التحریر کا ہے ہم تو خالص لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو خالص آدمی ہوگا اس کا ساتھ ہم دیں گے اور اگر کسی کے پاس خالص دین نہیں ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے ان اللہ یعمر بالعدر والحسان وعی طائز القربہ وینحان الفاشائے والمنکر والبغی یعزوكم لعلکم تذکرون سبحانہ ربک رب العزت اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ موسیقی